اسلام علیکم جی آپ ادگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گندم کے حوالے سے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں جی کہ گندم کے اندر جو ہے وہ کیا سیچویشن ہے ایک دوست نے بہت اچھا میسے کیا تھا کہ اتنی دیر گندم جو ہے وہ رکھنے کے بعد بھی ریٹ جو ہے وہ پینتالیس روپے ہے اگر آپ میری پہلے ویڈیو دیکھ لیں تو میں بہت سارے دوستوں کو یہی جو ہے وہ کہہ دا تھا کہ گندم جو کہ زخیران دوزی کے اندر رہتی ہے اور زخیران دوزی جو ہے وہ ویسے بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گندم کے وجہ اگر آپ کوئی بھی کوئی اور جنسی اس کے اندر سرسوں ہے تل تلی آ جاتی ہے کوئی بھی اور چیز آ جاتی ہے اگر آپ وہ رکھیں گے تو آپ کو گندم سے بھی زیادہ منافع ہوگا تو آج دیکھنے کے تقریباً چھے ماہ گزر چکے ہیں چھے ماہ کے اندر صرف پانچ سر روپے جو ہے وہ گندم کے اندر اضافہ ہوئے لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر ریٹ سارے چودہ آزار روپے تھا اب اٹھار آزار پلاس ہو چکا ہے یعنی کہ چار آزار روپے جو ہے وہ اب بھی پلاس جو کسان اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو بجائے جو ہے وہ گندم کے آپ نے کوئی بھی جنس جو ہے وہ لیں اس کا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہے باقی اگر گندم کے ریٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو ریٹس جو ہے وہ اس کے تقریباً چار آزار چار سر روپے سے لے کر جو بڑی منڈیاں ہیں ان کے اندر پانچ زار پلاس یعنی کہ پانچ زار ایک سر روپے روپے تک ہے جو چھوٹی منڈیاں ہیں ان کے اندر پانچ چار زار پانچ سر روپے تک ہے یہ آپ کو ریٹس چالیس کلو ایک مان کے بتائے گئے ہیں واقعی آپ کے علاقے کے اندر کیا ریٹس ہیں ہم ایک منٹس میں ضرورت آئیے گا اپنا خیار رکھیے گا لاکھ